A flower can produce millions of pollen grains and less numbers of ovules. Why do you think it happens so? ایک پھول جو ہے can produce millions, لاکھوں pollen grains پیدا کرتا ہے لیکن ovules بہت کم نمبر میں پیدا ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بارے میں ہم آنسر کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں پولنگ گرینز کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بہت زیادہ تعداد میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور فیمیل کے ری پروڈکٹیو سسٹم تک جائیں گے تا کہ وہاں پہ فرٹلائزیشن ہو اور اس کے بعد نیا پلانٹ جو ہے وہ بنے گا. ان کے جو فنکشن ہے میل اور فیمیل کے پولنگ گرینز پیدا کرنا اور ساتھ میں جو ovules ہے پیدا کرنا یہ دونوں ان کے فنکشنز علیہ دہ علیہ دہ ہے. پولنگ گرینز اور ovules کے فنکشنز علیہ دہ علیہ دہ ہیں اور ان میں ڈیفرینسز ہیں. پولنگ گرینز اور دہ گیمیٹو فائٹس کے پولنگ گرینز جو ہے وہ گیمیٹو فائٹس ہیں دہ پروڈکشن آف ای لارج نمبر آف پولنگ گرینز انشورز جائر چانسز آف سکسیسپل فرٹلائزیشن فرٹلائزیشن سکسیسپل ہو سکے کامیاب ہو سکے اس لیے پولنگ گرینز بہت زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں پولنگ گرینز آر سمال چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں لیے جا سکتے ہیں بائی وینڈ وارٹر کے ہوا کے ساتھ پانی کے ساتھ انیملز کے ساتھ تو ریچ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم تاکہ وہ فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم تک پہنچ سکیں پولنگ گرینز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں پولنگ گرینز بہت ہلکے ہوتے ہیں پولنگ گرینز بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے یا کسی بھی جانور کے ساتھ اٹیچ ہو کر بھی ایک پھول سے دوسرے پھول کسی اوویول تک جا سکتے ہیں یا اسی پھول میں جو اوویول ہے اسی پھول پر اوویول جو ہے پودے پر اس تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ فی میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم تک جائیں گے فلٹلائزیشن کے لیے نیکسٹ ہم بات کریں گے on the other hand اب ہم اوویول پر بات کریں گے کہ اوویول کیوں کم تعداد میں ہوتے ہیں on the other hand دوسری طرف اوویول آردہ فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم اوویول فی میل کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے dead contain egg cells جس میں eggs ہوتے ہیں اور جو وہ ہمارا تھا پولنگ گرینز یہ ایکچولی میل کا سپرم ہوتا ہے سپرم سیل ہوتا ہے اور یہ egg cell تک جائے گا تاکہ فلٹلائزیشن ہو they are larger یہ بڑے ہیں and more complex اور پچیدہ ہے than pollen گرینز pollen گرینز کی نسبت and require more resources اور ان کو مزید جو ہے ذرائع چاہیے to produce پیدا ہونے کے لیے یہ ایسے نہیں پیدا ہو جاتے اتنی زیادہ تعداد میں ان کو ایک خاص محول چاہیے ذرائع چاہیے resources چاہیے اور تب جب وہ resources ہوں گے تب یہ ovules زیادہ ہوں گے نہیں تو یہ بہت کم ہوتے ہیں اور pollen گرینز کیونکہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ان میں کچھ بھی اگر اس egg cell تک پہن جائیں تو یہ fertilization ہو جاتی ہے ایک بہت کم ہوتے ہیں egg cell لیکن جو میل کا reproductive system ہے اس کے ساتھ سے pollen گرینز جو ہے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کی اتنی زیادہ تعداد ہونے کے ویعے سے اگر بہت کم ہی اگر پہن جائیں reproductive system female تک تو وہ fertilization ہو جائے گی